مدھر پردیش کے سیم شبراز سنگھ چوہن کا کورونا کو لے کر بیان سامنے آئے ہیں انہوں نے کہا کہ ابھی تو پہلا لکش ہے کورونا کو کنٹرول کرنا روزی روٹی پر سنکٹ نہیں آنے دیں گے جتنی ویوستہیں کی ہیں اس سے غریبوں کو روزی روٹی ابھی چل جائے گی لیکن ابھی گرامیٹ شتروں میں جہاں کوئی خطرہ نہیں ہے فصلوں کی کٹائی ہونی ہے ہم نے کھیتوں کی کاموں کے لیے چھوڑ دی ہے فصلوں کی کٹائی بھی ہوگی اور پندرہ اپریل سے ہم گیہوں کو اپارجن بھی شروع کریں گے وہیں کسانوں کی فصل جو تیار ہو گئی ہے وہ بکے اس کی ویوستہ بھی ہم کریں گے منڈیوں کو ہم اس طریقے سے ویوستہ کریں گے کہ کسانوں کی فصل کی بکری ہو سکے ابھی تو پہلا لکش ہے کورونا کو کنٹرول کرنا روزی روٹی کا سنکتھم نہیں آنے دیں گے کسی بھی قیمت پر اور اس لیے جتنی ویوستہ کی ہے اس میں ان کی روزی روٹی چل جائے گی لیکن گرامیٹ شتروں میں جہاں کوئی خطرہ بھی نہیں ہے فصلوں کی کٹائی ہونی ہم نے کھیتی کے کاموں کے لیے چھوڑ دی ہے سوشل ڈسٹینسنگ کا پارن کرتے ہوئے فصل کی کٹائی بھی ہوگی اور پندرہ اپریل سے ہم گیہوں کا اپارجن بھی شروع کریں گے لیکن کریں گے اس سسٹم کے ساتھ کہ ایک ساتھ بڑی بھیڑے کرتی نہ ہو کسان کی فصل بھی بروادن ہی ہونے دی جا سکتی اور اس لیے پنجاب بھی ہم نے بگیپتی دی سمپر کیا کہ ہارویسٹر والے آئے ان کو کوئی روک نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ فصل جو تیار ہو گئی ہے جو کسان کا اتبادہ نے وہ بکے اس کی بیوستہ بھی کریں گے منڈیوں کو بھی ہم اس طرح سے ریگولیٹ کریں گے کہ آنے والے سب میں میں کسان کا اتباد بک سکے لیکن میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ مزدور کو گریب کو جتنی جگت پڑے گی اتنی مدد